اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین مطاہرات میں سے ایک مطاہر وہ ہے انتقال انتقال کے کیا معنی ہے انتقال کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خون کے جو نجس ہو مثال کے طور پر انسان یا خون جہندہ رکھنے والے کسی جانور اور خون جہندہ یہ کیا معنی ہے اس جانور پہلے بھی توجہ دلائی اور پھر توجہ دلا دیتے ہیں کہ ہر وہ جانور کہ اگر اسے زبا کیا جائے اور اس کا خون اس کی شہرک سے زبا کرتے وقت اچھل کے نکلے تو ایسے جانور کو کہا جاتا ہے کہ یہ خون جہندہ ہے پس اگر انسان یا کوئی بھی ایسا حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ ان کا خون نجس ہے اب اگر یہ نجس خون کسی ایسے حیوان میں منتقل ہو جائے کہ جس کا خون پاک مانا جاتا ہو ایسا کونسا حیوان ہے جس کا خون پاک مانا جاتا ہو تو جواب دیا جائے گا کہ ہر وہ حیوان کہ جسے اگر زبا کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا مثال کے طور پر کھٹمل یا مچھر اور عام طور پر جب ذکر کیا جاتا ہے اس موضوع کا یعنی انتقال کا تو وہاں پر مثال بھی مچھر ہی دی جاتی ہے تو یہاں پر مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کسی انسان کا خون منتقل ہو جائے مچھر میں اور یہ مچھر کا خون مانا جائے تو جب اسے مچھر کا خون کہا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اسے پاک بھی مانا جائے گا پس اگر کسی مچھر نے انسان کا خون چوسا اور اس کے بعد وہ اڑ گیا اور اس کا خون اب جو اس کے جسم میں ہے مچھر کا خون کہا جا رہا ہے اور وہ مچھر جسم کا حصہ بن گیا تو اب اس کو پاک خون کہا جائے گا انسان کا خون نہیں کہا جائے گا نتیجہ اس کا کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مچھر اڑ گیا اور اس کے بعد اسے ہم نے مارا اور اس کا خون ہمارے لباس پر ہے تو کیا یہ خون پاک ہے یا نیجس ہے تو یہاں پر اس خون کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ خون ایک ایسے کیڑے کا ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا لہذا یہ خون پاک ہے لیکن اگر مچھر خون پی رہا ہو تو جس دوران مچھر خون پی رہا ہے اگر اس مچھر کو فرض کریں کہ وہ ہاتھ پر بیٹھا اور خون پی رہا ہے اور ہم نے اسے مارا تو اس دوران اگر ہم نے اسے مارا یا اگر وہ ہلکی سی حرکت کر کے آگے بڑا تھا اور اس دوران اگر ہم نے اسے مارا تو یہ خون نیجس مانا جائے گا پس اگر خون مچھر کا خون مانا جائے اور پھر ہم اسے مچھر کو ماریں تو جہاں پر وہ خون لگے گا تو اس خون کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پاک ہے لیکن اگر مچھر خون پی رہا ہو یا ایسی حالت میں ہو کہ جب اسے مچھر کا خون نہ کہا جائے اسی طریقے سے احتیاط کی جاتی ہے کہ اگر مچھر بہت زیادہ خون پی لے لہذا بعض دفعوں مچھر اتنا خون پی لیتے ہیں کہ وہ پھر انسان کا خون ہی مانا جاتا ہے مثال کے طور پر اتنا خون پی لیں کہ اب وہ اڑ بھی نہ پا رہے ہوں تو ایسی صورت میں احتیاط ہے کہ اس خون سے بچا جائے اسی طریقے سے مثال دی جاتی ہے جونک کی کہ جونک جب خون پیتی ہے تو عموما یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خون کس کا ہے انسان کا خون ہے تو جونک کے خون کے بارے میں بھی عموما مراجع ازام کا فتوہ یہ ہے کہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے اس سے بچنا چاہیے اسے نجس سمجھنا چاہیے لیکن مچھر کے خون کے بارے میں اگر وہ مختصر سا ہے تو عموما مراجع کا فتوہ یہ ہے کہ مچھر کا خون جب اسے مچھر کا خون کہا جائے تو اس وقت وہ پاک ہے جو مسئلہ ہم نے بیان کیا مچھر کے بارے میں بلکل یہی مسئلہ ہے جون اور کھٹمل کے بارے میں اب کسی خون کے بارے میں شک ہو کہ یہ ہمارا خون ہے یا مچھر کا خون ہے تو یہاں پر ایسے خون کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ خون پاک مانا جائے تو کہا جائے گا یہ خون پاک ہے کیونکہ یہاں پر دونوں احتمالات ہیں کہ یہ ہمارا خون ہے یا مچھر کا خون ہے اسی طریقے سے یہ شک ہو کہ یہ مچھر آکے بیٹھا تھا بھی ہمارے ہاتھ پر آیا یہ ہمارا خون پی رہا تھا تو ہم نے اسے مارا یا یہ خون اس کے جسم کا حصہ بن چکا تھا اور یہ پہلے پی چکا تھا اگر یہ شک ہے اور اس دوران ہم نے مچھر کو مارا یا یہ کہ پہلے ہمیں شک تھا یا یہ کہ بعد میں شک ہوا کہ یہ کونسا خون ہے تو ان دونوں صورتوں میں یہ خون پاک مانا جائے گا اس موضوع کا نام جیسا کہ آپ کی علم میں ہے انتقال ہے اور انتقال کے معنی ہے کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا بالفاظ دیگر منتقل ہونا اور اسی وجہ سے موت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتنا ہے انتقال کیونکہ انسان اس دنیا سے اس دنیا میں یا اس مادی دنیا سے برزخی دنیا میں منتقل ہو گیا لہذا ہم لوگ عام حالات اور واقعات میں کہتے ہیں کہ فلان شخص کا انتقال ہو گیا بس اس موضوع کا نام انتقال اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ خون جو انسان کا خون تھا پہلے نجس تھا جب یہ منتقل ہو گیا ایک ایسے ہیوان میں جس کا خون پاک مانا جاتا ہے تو اس منتقل ہونے کی وجہ سے اس موضوع کا نام رکھ دیا گیا ہے انتقال جو متحرات میں سے ایک متحر ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین